ہلو فرینڈز مائی نیم اس کاجل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کا سبجیکٹ ہے اور جو سب سے مہتوپور جسے آپ بہت ہی کٹھن مانتے ہو اور ہم مان بھی سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی آپ کے جو سبجیکٹ ہے پچاس پچاس نمبر کے جیسے کی ہسٹری ہو گیا ہسٹری ہو گیا بال بکاس ہو گیا اور یہ سچڑ عدیم کا صدحانت ہو گیا یہ تینوں پچاس پچاس نمبر کے ہوتے ہیں جو بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں اس کا پیپر اگر آپ اچھے سے نہیں پڑے ہو تو پھر آپ کو دکت آئے گی تو اس لیے ابھی سے تیاری صدوق کر دو کیونکہ ایسے پرشن پوچھے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو افسر لگانا تھوڑا بہت ہی مطلب کنشیوز جیسا ہو جاتا ہے لگتا ہے سب کو صحیح ہے لیکن اگر آپ کلیر نہیں پتا ہوگا تو آپ کوئی بھی تکہ لگا دو گے پھر وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دیوں کیونکہ بہت ساری شرن کا یہ پرشن تھا کہ سچڑ عدیم کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو سچڑ عدیم کا جو پیپر ہوتا ہے جو وہ پچاس نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں سے آپ کو پچیس نمبر لانا آنیوار ہے اگر پچیس نمبر سے کم ہوا تو پھر آپ کا پیپر بیک چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جو ٹائمنگ ملتی ہے آپ کو دو گھنٹے کی ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو دس آبزیکٹیو کیسٹن پوچھے جاتے ہیں اور تری ٹائپ کے بھی مطلب پوچھے جاتے ہیں آبزیکٹیو کیسٹن مطلب بہت بھی کلپی اپرشن آتی لگو اتری اپرشن اور لگو اتری اپرشن ٹھیک ہے تین ٹائپ کے اپرشن پوچھے جاتے ہیں جو پچاس نمبر کے ہوتے ہیں تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوا تو چلیے فرنڈز ہم سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ ہمارا جو سبجکٹ کا نام ہے ادھگم تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ادھگم کا ارث کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے ایکزیم میں بہت بار مطلب بہت بار اگر آپ یو پی ٹیٹ کا ایکزیم دوگے تو اس میں بھی پوچھ رہا جاتا ہے کہ ادھگم کی پریباسہ کیا ہے یا کون سے رائٹر نے کس کی پریباسہ دیا ہے ٹھیک ہے کتھن سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تینوں سبجکٹ بہت ہی اچھے سے ہم میتھ سائنس کمپیوٹر یہ سب کچھ تو پڑھتے ہیں سورو سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن جو یہ سچڑ ہے باہل بھی کہاں سے یہ اب پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا دکت آئے گی چلیے فرینڈ سے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلا آپ کا پرسن یہ ہے کہ ادھگم کا ارث ایوام پریباسہ بتائیے ٹھیک ہے تو ادھگم کا ارث ایوام پریباسہ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ کو کلیر ہونے والا ہے کہ ادھگم کا ارث کیا ہوتا ہے تو جو ادھگم کا ارث ہوتا ہے وہ آپ کیول ایک سبد میں کہہ سکتے ہو اور وہ ہے شیخنا ٹھیک ہے ادھگم کا جو صادق ارث ہوتا ہے وہ ہے شیخنا اب سیکھنے کے بھی بہت سارے طریقے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کیا کہا گیا ہے کہ اسے اسطح کے پرتیب سکریہ پرتکریا مطلب کوئی بھی ٹائمیں ہو اس کے پرتیب اپنا جو ایکٹیو ہوتا ہے اس میں پرتکریا دینا تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ایک کہانی کے مادیم سے یا ایک ایک ایکزیمپل کے مادیم سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کی میں نے لکھا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے ہاتھ میں آم لے کر جا رہے ہیں کہیں اپنے ہاتھ میں آم لے کر جا رہے ہیں کہیں سے ایک بھوکھے بندر کی نظر آپ کی آم پر پڑ جاتی ہے ایک بھوکھا بندر ہوتا ہے اور آپ آم لے کر جا رہے ہو تو اس کی نظر آپ کے آم پر پڑ جاتی ہے اور وہ بندر جو ہے وہ پہلے سے ہی بھوکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھوکھا بندر آپ کے ہاتھ سے آم کو چھین لیتا ہے تو یہ کیا ہے کیا اس نے سیکھا ہے یا پھر شعبھاوک ریا ہے تو یہ بندر کا آم کی پرتکریا ہے اور یہ شیخی نہیں جاتی بلکہ یا شعبھاوک ہے کیونکہ جو ایک بندر ہوتا ہے وہ بھوکھا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں بتا ہے کہ ہاں اگر آپ مطلب ایک آدمی جا رہا ہے آم لے کر جا رہا ہے تو اسے چھین لو اور اسے کھا سکتے ہو وہ اس کو سکھایا نہیں گیا ہے اس کی وہ مطلب شعبھاوک ریا ہے مطلب مول پر بھرتی ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی ایک بالک کے ہاں مطلب بالک کے ادھار پر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو بولا گیا ہے کہ اور وہی ایک بالک ٹھیک ہے اور وہی ایک بالک ہمارے ہاتھ سے آم مطلب ہمارے جو ہاتھ میں آم ہوتا ہے ایک منٹ جو ہمارے ہاتھ میں آم ہوتا ہے اس کو چھینٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے دیکھتا ہے لیکن اس کو چھینٹا نہیں ہے ورن ایک آگرہ یا نیویدن سے مانگ لیتا ہے کیونکہ یہ بالک کی شعبھاوک ریا نہیں ہے بلکہ اس کو شکھائی گئی ہے کہ کسی کے پرتیق کیسا بیوہار کرنا چاہیے اور جو بندر تھا اس کو شکھائی نہیں گئی ہے تو آپ ان دونوں ڈیفنیشن سے سمجھ سکتے ہو کہ جو ایک بالک ہے وہ آم کو دیکھ کر چھینٹا نہیں ہے ورن مانگ لیتا ہے کیونکہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ آپ اگر ایک بیقتی سے آم مانگو گے تو آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے اور بیوہار بھی آپ کا اچھا رہ سکتا ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخنا انبھو دورہ بیوہار میں پریورت ہے چلیے میں ایک اور اگزیمپل بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے جیسے کہ ایک چھوٹا بالک ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بالک ہوتا ہے اور وہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے کہ آگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگ کیا ہوتا ہے تو جب وہ بچپن میں ہوتا ہے تو جس چیز کو دیکھتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے پرتی اپنی پرتکریا کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہوتا ہے بار بار آگ کی طرف کرتا ہے لیکن جب چھوٹا بچہ آگ کی طرف اپنا ہاتھ بار بار پھیرتا ہے تو جب اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں تو اب اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں اس کو اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں نقشان ہوگا اور ہمارا ہاتھ جل جائے گا تو وہ اگلی بار سے اگر آگ کو دیکھے گا تو وہ آگ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور دور بھاگے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے پہلے سے سیکھ لیا کہ اگر ہم اس میں آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ اس نے پہلے سیکھا اسے انبھا ہوا اور اس کو پتا چلا کہ اس کا جو ریجلٹ ہوتا ہے اس کا پریڈام کیا ہوگا اس کے دورہ اس نے اپنے بیوہار کو پریورتن کیا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس آگ کی طرف لے جانے سے روک رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا تو مجھے لگتا ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آگیا سیکھنا کا ارث یہ ہی ہوتا ہے کہ انبھا دورہ بیوہار میں پریورتن لانا اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پریباسہ تو پتا چل گیا لیکن سب سے مین ایمپورٹن جس کا رول ہے وہ ہے رائٹرز کا جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے جو کتھن ہوتے ہیں جنہوں نے سچھڑ کا یا پھر ادھیم کا پریباسہ دیا ہے ان کے سب دو میں بتانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہی کام کرنا ہوگا کہ اسکینر گیر ان سب کا نام یاد کرنا ہوگا بہت ہی اچھے سے تو اسکینر کے انشار ادھیم کی پریباسہ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو انہوں نے بولا ہے اسکینر نے کہ شیخنا شیخنا جو ہوتا ہے بیوہار میں اتر اتر شامنجش کی پرکریہ ہے تو ان کا مطلب یہ ان کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کے بیوہار میں شمایوجت کرتا ہے اور اسی کے پرتی ہم پرکریہ کرتے ہیں اور بیوہار کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں اور تو آپ کے سامنے ایک اور رائٹر ہے اور وہ ہے اوڈورت ٹھیک ہے آپ کو ان کے جتنے بھی اسٹینٹمنٹ ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا تو ہم نے ایک پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اسکینر کے انشار اور جو اسکینر رائٹر ہے وہ بہت ہی مطلب اگر بال بکا سو اس میں اسٹینٹمنٹ بہت زیادہ مطلب وہ کتھن پریباسہ بہت زیادہ دیتے ہیں تو اسکینر کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا اب آتا ہے اوڈورت کے انشار تو ان کی پریباسہ یہ ہے کہ نوین گیان مطلب نیا گیان اور نوین پرتکریہ مطلب نوین نئی پرتکریہ ہوتی ہے مطلب نوین گیان اور نوین پرتکریہ کو پرابط کرنے کی پرتکریہ شیخنے کی پرتکریہ ہے مطلب ہم جب کچھ نئی سیجے نئی پرتکریہ کو پرابط کرتے ہیں ریشیب کرتے ہیں وہی جو ہوتی ہے پرتکریہ وہی سیکھنے کی پرتکریہ ہے وہی ہمارا ادھیگم ہے ٹھیک ہے اب ایک اور لیکھ رکھے اور وہ ہے کرو وک کرو کے انشار تو انہوں نے کیا پریباسہ دی ہے تو شیخنہ جو ہوتا ہے آدھتو گیان اور عبیبرتیوں کا ارجن ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ جو ہمارا آدھت ہوتا ہے گیان ہوتا ہے عبیبرتی ہوتی ہے اسے کا ارجن ہے شیخنہ ادھیگم اگلا آپ کا ہے گیٹس وہ انہی کے انشار تو گیٹس کی جو پریباسہ ہے انہوں نے دیا ہے کہ جو شیخنہ ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ادھیگم کا ایک سبد میں شابدک اردھ بتاؤ تو آپ کو ہوگے شیخنہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے شیخنہ جو ہوتا ہے وہ بلکل ادھیگم کا سبدک اردھ ہے تو انہوں نے بولا ہے گیٹس وہ انہی کے انشار کی شیخنہ انہوں اور پرسیچھڑ دوارہ بیوہار میں پریورتن ہے مطلب پرسیچھڑ وہ ہوتا ہے کہ ہم اگر پرسیچھڑ سیچھڑ کے دوارہ ہم پرسیچھڑ لیتے ہیں پرابت کر لیتے ہیں اسے پرسیچھڑ کرتے ہیں انہوں تو سیخنے کا انہوں اور پرسیچھڑ دوارہ جو ہمارے بیوہار میں پریورتن ہوتا ہے اسے ہم سیخنا یا ادھیگم کہتے ہیں انہوں نے گیٹس کے انشار انہوں نے بولا ہے تو کل ملا جوڑا کر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سیخنے کا ارث یا پریورتن کیا ہے تو سیخنے کا ارث ادھیگم کا ارث تو شیخنا ہو گیا انہوں کے دوارہ ہم اپنے بیوہار میں پریورتن کرتے ہیں اسے ہم ادھیگم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک نئے رائٹر ہے اور یہ ہے کورن بیک کیا نمسار ٹھیک ہے تو ان کا جو پریباسہ ہے انہوں نے دیا ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو صرف آپ کو رائٹر کا نام یاد رکھنا ہوگا اگر آپ چاہو تو یہ بھی ماننو یہ بھی پریباسہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی یہ دیئے کی سیکھنا اور بہ دوارہ اور اس کے شورو ٹھیک ہے اس کے پریورتن دورہ بیکت ہوتا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ جو رائٹر ہیں آپ ان کا نام بس یاد کر لو اور ایک یا دو لائن سیکھنے سیلیٹر آپ کو ڈیفنیشن یاد رہے گا تو اگر آپ لکھ دو تو بھی آپ کو نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے گائز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ادھیگم کا کیا ارث ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم نے کہانی کے تھوکو بھی شمجھا ٹھیک ہے ایک بالک کے پرتی اور ایک بندر کے پرتی کی ان کا جو بیوہار ہوتا ہے کسی کے پرتی وہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ادھیگم آپ کا سبجکٹ ہے آپ اس کا ارث آج آپ کو معلوم چل گیا اگر پتا ہوگا تو بہت اچھا ویڈیو تو چلیے فرنڈز ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ادھیگم کی بھیسستائے کو لے کر ٹھیک ہے ان کی بھیسستائے کیا ہوتی ہے تو اگر آپ یہ نوٹس چاہتے ہو تو میں ٹیلیگرام پہ سیئر کر دیتی ہوں آپ وہاں سے یہ ٹیلیگرام ٹیلیگرام سے جوائن ہو کر اس نوٹس کو پرابت کر سکتے ہو ٹیلیگرام کا جو لنک ہے وہ میں اپنے ڈسکریپسن بوکش میں دیتی ہوں آپ وہاں سے جوڑ سکتے ہو اور یہ ادھیگم کا دوسرا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لئے تھنکس پر ووچنگ اور اپنے فرینڈز میتروں کو سیئر کریے تاکہ وہ بھی ڈیلرز کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ اچھے سے تیاری کر سکے کیونکہ اگر ان کو بھی سیئر کرو گے تو وہ بھی آپ کو نئی چیزیں سیئر کریں گے تب تک کے لئے تھنکس پر ووچنگ اور اپنی تیاری جاری رکھو کہ اگزیم آنے والا ہے اور شمع بہت کم ہے بیش اپ لک تھنکس پر ووچنگ اور تک کے لئے